ہلیلویہ ہلیلویہ ارتات تی بریاس کی جیل کے پار گیا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی کیونکہ جو آشے کرم وہ بیماروں پر دکھاتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے تب ییشو پہاڑ پر چڑھ کر اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا یہودیوں کے فسا کا پرو نکٹ تھا جب ییشو نے اپنے آنکھیں اٹھا کر ایک بڑی بھیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو فلیپوس سے کہاں ہم ان کے بوجن کے لیے کہاں سے روٹی مول لائیں اس نے یہ بات اسے پرکھنے کے لیے کہی کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا فلیپوس نے اس کو اتر دیا دو سو دینار کی روٹی بھی ان کے لیے پوری نہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی مل جائے اس کے چیلوں میں سے شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہاں یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ پانچ اور پانچ روٹی اور دو مچھلیاں ہیں پرطو اتنے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے یہشو نے کہاں لوگوں کو بیٹھا دو اس جگہ بہت گھاس تھی تب لوگ جن میں پرشو کی سنکھیا لگوک پانچ ہزار کی تھی بیٹھ گئے تب یہشو نے روٹیاں لی اور دھنیواد کر کے بیٹھنے والوں کو بانٹ دی اور ویسے ہی مچھلیوں میں سے جتنی وہ چاہتے تھے بانٹ دیا جب وہے کھا کر تریپت ہو گئے تو اس نے اپنے چیلوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑے بٹور لو کی کچھ فینکا نہ جائے آتھا انہوں نے بٹورا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹکڑیاں بھری تب جو آشنے کرم اس نے کر دکھایا اسے وہے لوگ دے کر کہنے لگے ویب ویشے دوکتہ جو جگت میں آنے والا تھا نشچے یہی ہے ییشو یہ جان کر کہ وہے مجھے راجہ بنا لے حالیلویہ پربی ییشو مسیح کے تعریف ہو پربی ییشو مسیح کا دھنیواد ہو یہاں پر ہم پرمیشر کے وچن کو پڑھتے ہیں ان باتوں کے بعد ییشو گلیل کے جھل کے ارد تھا تبریاز کے جھل کے پار گیا اور ایک بڑی بیڑ کیا ہو گئی اس کے پیچھے ہولی کیوں پھولی کیونکہ وہ آسچری کرم کرتا تھا بیماروں پر ہاتھ رکھتا تھا اور وہ بیمار چنگے ہو جاتے تھے چھٹکارہ پاتے تھے اور ایک دن کی بات ہے وہ کیا ہوا ییشو پہاڑ پر چڑھ کر اپنے چلوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہاں پر کیا ہوا حالیلویہ جب ییشو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ایک بڑی بیڑ کو اپنے پاس آتے دیکھا تو فلپوس سے کہا ہم ان کے بھوجن کے لئے کہاں سے روٹی مول لائے اس نے یہ بات کیوں کہی پر رکھنے کے لئے کیونکہ اس سے پتا تھا کہ وہاں کیا کرے گا فلپوس نے اتر دیا کہ دو سو دینار کے روٹی بھی ان کے لئے پوری نہ ہوگی ان میں سے ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی مل جائے گی اس کے چیلوں میں سے شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس کیا ہے پانچ روٹی اور دو مچھلیا ہے حالیلویہ پر اتتنے لوگوں کے لئے وہ کیا ہیں یہشو نے کہا لوگوں کو بیٹھا دو اور اس جگہ بہت گھانس تھی اور پانچ ہزار کے لوگ سی پوروش کی گنتی ہے بچوں اور لیڈیسوں کی کوئی گنتی نہیں تھی اسی پوروش تھے پانچ ہزار اور وہاں پر روٹی لئے دھنے واد کر کے بیٹھنے والے کو باٹ دیا اور ویسے ہی مچھلی سے جتنی چاہتے تھے باٹ دیا اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہشو مسیح نے کیا کیا دھنے واد کے ساتھ باٹنا شروع کیا دھنے واد کے ساتھ حالیلویہ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں دیرے دیرے جب دھنے واد کے ساتھ باٹنے لگا تو وہ کیا ہوتے گئی وہ بڑھتے گئی وہ بڑھتے گئی وہ بڑھتے گئی حالیلویہ سوچو اتنے کم میں اور پانچ ہزار پرشوں کو کھلانا حالیلویہ کتنے روٹی کتنے مچھلی میں پانچ روٹی اور دو مچھلیوں میں ایمپوسیبل ہے ایک ہم سنساری تیر پر دیکھتے ہیں دو لیکن یہشو مسیح کے لئے کوئی کاریاں سنبھانی اور پرمیشن نے ایک اور آسچاری کرم کیا پہلے وہ آسچاری کرم سب لوگ دیکھنے کے لئے وہ کر رہا تھا بیماروں بیمار جو تھے وہ چنگے ہو رہے تھے ہر طرح کی بیماری جو بیماروں کو لائے جا رہا تھا پرمیشن کے پاس اور وہ چنگے ہوئی جا رہے تھے چنگے ہوئی جا رہے تھے اور ایک ایسا آسچاری کرم پرمیشن نے کیا وہ سوئے روٹی اور مچھلی کو لیا اور دھنیواد کے ساتھ توڑا اور سب کو مارتے گیا اور وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا پربیشیو مسیح کی تعریف پربیشیو مسیح کا دھنیواد ہو یہاں پر دیکھتے ہیں دھنیواد کسی اپراتنا کیا کہ پربیشیو تیرا دھنیواد کرتے تو نے دیا کیا آج آپ روز پربیشیو کا دھنیواد کر رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس وہ نہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی مجھے ملے گا کیا آپ اون چیزوں کے لئے جو پربیشیو نے اس وقت آپ کو دیا کہ آپ اس کے لئے دھنیواد کر رہے ہیں یا پھر 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 پھ ہونے سے پہلے وہ پرمشاہ کا دھنیا وعد کرتے ہیں کہ پرمشاہ آپ نے میں صوبہ سے لے کر ابھی تک ہمیں سنبھالا ہی ہے جیون دیا شپکارہ دیا اس لئے آپ کو دھنیا دیا کتنے لوگ تھانکز کرتے ہیں کتنے لوگ دھنیا وعد کرتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں پرمشاہ ، کتنے لوگ کہتے کہ پرمو تری اللہ دنیا وعد کرتے روجانا اور روجانا پرمی ایسیٗ مصیح کے تاریف ہو دھنیواد ایشو کیا آپ روجانہ پرمیشر کا دھنیواد کرتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پراتنا کرتے ہیں کھانا بناتے سمیں کیا آپ پرمیشر کا دھنیواد کرتے ہیں کیا پرمیشر آج کی روٹی ہمیں دیا اس لیم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کے پاس کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پرمیشر خلیل لیکن دیکھو کیسے وہ کیسے جیرے کیسے چل رہے ہیں پربیشو مسئی کی تاریخ ہو دھنیواد اشو لیکن دیکھو پرمیشو مردبد اور مہان لیکن آج لوگ دھنیواد نہیں کرتے آج لوگ پرمیشو کی مہمان نہیں کرتے ہیں آج کوئی بھی پرمیشو کا دھنیواد نہیں کر رہے ہیں ہلیلورہ لیکن یہاں پرمیشو مسئی نے دھنیواد کر کے بانٹا اور سب لوگ کیا ہوئے کھا کر ترپت ہوئے پرمیشل آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے آپ کو آشش سے بھرپور کرنا چاہتا ہے آپ کے جیون کو آشش سے بھرنا چاہتا ہے شیل مسیح کے سامرد یہی پر ہم پڑھتے ہیں پرمیشل کے وچن کو بھجن سیتھیک سو تین اے دیوز کا پانچ وچن وہی تو تیری لالسو کو اتم پدارتوں سے تک کرتا جسے تیری جوانی اکاپ کے سمن نہیں ہو جاتی ہے اتم پدارتوں سے پرمیشل ترت کرے گا کس کو اتم اتم پدارت سے وہ آشش کی ورشہ کرے گا پرمپرہ وار ورشہ کرے گا جو پرمیشل کا دھنیواد کرے گا آج آپ کو سیلری ملتی کم ہے ملتی لیکن آج آپ اس کے لئے دھنیواد نہیں کرتے بول دیا تو میرا حق ہے ہے لیکن کئی لوگوں کو سیلری بھی نہیں ملتی کئی لوگوں کو لٹکا کے رکھا جاتا ہے بہت کئی لوگوں کو سال ہو رہا ہے کئی لوگوں کو مہنہ ہو رہا ہے اللہ یدی آپ پرمیشل کا دھنیواد کریں گے پربو آپ نے مجھے دیا اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کا پلیدان چڑھانا والا میری مہیمہ کرتا ہے اور اس لئے پرمیشل کے آگیا ہے جو کمائی کا دشوانس پرمیشل کو دینا تاکہ وہ کیا ہو سکے وہ بلیسوس ہوگی کیا جب آپ پرمیشل کمائی آتا تو کیا پربو کا دھنیواد دیتے ہیں وہ اس کی ستوٹی کرتے ہیں کیا آپ پہلا پھل چڑھاتے ہیں پرمیشل کو ہلیلوئیہ یشی مسیح نے دھنیواد کے ساتھ دھنیواد کیا اور روٹی کو باٹنا شروع کرتے ہیں اور وہ بڑھتے گیا جب آپ کے گھر میں راشن پانی آتا ہے کیا اس کے لئے پراتنہ کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے دھنیواد کے پراتنہ کرتے ہیں پربو کی مہیمہ کرتے ہیں اندر کیا لیکھا دھنیو تو باہر جاتے ہیں دھنیو تو اندر آتے ہیں جب باہر جاتے تھے کیا پراتنہ کرتے ہیں جب اندر آتے تھے کیا پرمیشل کا دھنیواد کرتے ہیں کیا پرمیشل آپ نے مجھے بچایا اور سنبالہ ایک خطرے سے مصیبت آپ وائرس سے بچایا ہر ایک سنکٹ میں سے بچایا پربیشی مسیح کے تعریف دھنیواد ایشو اور میں کوئی ایک گواہی بتانا چاہتے ہیں ایک ویکٹی تھا ہریلوئیہ اور وہ نیا تھا اور جیزس کے بارے میں جاننا اور پہچانا ایشو مسیح کو جاننا اور اس نے کہا کیا کروں گا میں بچی سمالوں گا اور مجھے جلد بچی سمال لینا ہے پربیشی مسیح کی تعریف ہو تھا نیواد ایشو بس اتنی تھا اور وہ اپنے راستے میں جا رہا تھا جا رہا تھا جا رہا تھا تورند ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا ہلیلوئیہ اس کے گھر کے پاس ہی ایکسیڈنٹ ہو اور وہ ختم وہ ٹوٹل ہلیلوئیہ مطلب دیکھو ہانی نقصان وہی پر کھڑا ہوئے شیطان کھڑا ہوئے دستاتمہ کھڑی ہوئی ہے اٹیک کرنے کے لئے چاہتی ہے برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے ہلیلوئیہ آج ہم باہر جاتے ہیں کہیں بھی تو پراتھ نہ کر کے نینکلتے ہیں اندر آتے ہیں ہم دھنیواد نکلتے ہیں اس لئے ہم روج پرمیشیہ کا دھنیواد کرنا ہے بجن سنیتہ اس کو لاسٹ ردیہ میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر کیا کرے ہے سوریا ہے چندرما ہے تارے پرمیشیہ کا دھنیواد کرو کیونکہ وہ تو بھلا ہے ہلیلوئیہ پربیش مسیح کے تعریف ہو پربیش مسیح کا دھنی دعوت یہ دعوت کا یہ جو بجن سنیتہ پڑھتے ہیں ہاں وچن پر دیکھ پڑھنا ہر سمیں وہ دھنیواد کہتا ہے کہ میں ہر سمیں تیرا دھنیواد کروں گا اور تیری مہمہ کروں گا اور میرے موک سے تیری ستوٹی نیرندر نکلا کرے گی 138 ستیہ میں پڑھتے ہیں بجن سیتہ میں ہلیلوئیہ پربیش مسیح کی تعریف ہو ہم سب سے لاسٹ ردیہ میں پڑھتے ہیں 140 ستیہ اس کا پہلا بجن سیتہ یا کے ستوٹی کرو یہوہ کی ستوٹی سرگ سے کرو پڑھو سوچن کو یا کی ستوٹی کرو یہوہ کی ستوٹی سرگ میں سے کرو اس کی ستوٹی اونچے ستانوں میں کرو یہ اس کی سب دوٹو اس کی ستوٹی کرو یہ اس کی سب سینہ اس کی ستوٹی کرو یہ سوری اور چندرما اس کی ستوٹی کرو یہ سب جوتی میں تارا گن اس کی ستوٹی کرو یہ سب سے اونچے اکاش اور یہ اکاش کے اوپر آرے جل تم دونوں اس کی ستوٹی کرو وہ یحوہ کے نام کی ستوتی کریں کیونکہ اسی نے آگیا دی اور یہ سرجے گئے اور اس نے ان کو سدا سرودا کے لیے اسدھر کیا ہے اور ایسی ویدی ٹھہرائی ہیں جو ٹلنے کی نہیں پرتوی میں سے یحوہ کی ستوتی کرو ہے مگر مچھو اور گہرے ساگر ہے اگنی اور اولو ہے ہیم اور کھرے کھرے ہے اس کا وچن ماننے والی پرچند بیار ہے پہاڑوں اور سب ٹیلوں ہے فلدائی ورکشوں اور سب دیو داروں ہے ون پشووں اور سب گھرے لپشووں ہے رینگنے والے جنتووں اور ہے پکشیوں ہے پرتوی کے راجاؤں اور راجے راجے کے سب لوگوں ہے حاکیموں اور پرتوی کے سب نیایوں ہے جوانوں اور کماریوں ہے پرنیوں اور بارکوں یحوہ کے نام کی ستوتی کرو کیونکہ کیول اسی کا نام مہان ہے اس کا ایشورے پرتوی اور اکاش کے اوپر ہے اس نے اپنی پراجا کے لیے ایک سینگ اوچا کیا ہے یہ اس کے سب بھگتوں کے لیے ارثات اسرائیلیوں کے لیے اور اس کے سمیپ رہنے والی پراجا کے لیے ستوتی کرنے کا وشے ہیں خالیلوئیہ پربیش منسی کے تاریف اور دھنے وادے شویاں پرم پڑھتے یاک کے ستوتی کرو یوہ کے لیے نیاگید گاؤ بھگتوں کی سبہ میں اس کے ستوتی گاؤ اور اسرائیل اپنے کرتا کے کارن آنندیت ہو سیہون کے نوازی اپنے راجہ کے کارن مگن ہو وہ ناشتے ہوئے اس کے نام کے ستوتی کرو ڈف اور وینہ بجاتے اس کے ستوتی اور بھجنگائے کیونکہ یوہ اپنی پراجا سے پرسند رہتا اور نمر لوگوں کا ادھار کر کے انہیں شبایاں مان کرے گا بھگت لوگ مہیمہ کے کارن پرفلت ہو اور اپنے بچھونے پر بھی پڑے پڑے جججے کار کرے ان کے کنٹ سے پرمیشور کی پرشنشاہ ہو اور ان کے ہاتھوں میں دو دھاری تلوار رہے حالیلوئیہ پربیشی مسیح کے تاریف ہو اور دیکھو دعوت کیسے پرمیشور کا دھنے واد کرتا تو اس لئے وہ بچائے گئے اس لئے چھڑائے گیا اور اس لئے پرمیشور نے اس کے جیون میں بہت کاموں کو کیا حالیلوئیہ جب پرمیشور نے اسے ویجائی دیا پرشتے کے ہاں سے اس کے بچوں کو شڑایا پرمیشور نے بچائے تو اس سمیہ بھی گیت گا گا کر پرمیشور کا دھنے واد کر رہا تھا حالیلوئیہ جب پرمیشور نے دو سمدر کو دو بھاگ کر دیا اور راستہ بنا دیا تو موسیٰ اس سمیہ گیت گا تا پربو کا دھنے واد کرتے ہوئے دھنے واد کا بلیدان چڑھانے والا وہ میری مہیمہ کرتا ہے کیا پر ہو جانا پرمیشور کا دھنے واد کرتے ہیں جب یہ روچ پرمیشور کا دھنے واد کریں گے تو پربو آپ کے بھاگ کو بڑھائے گا آپ کی آئیو کو لمبی کرے گا پرمیشور کا جیون کو بلس کرے گا اس لئے وہ جو پانچ چھوٹی دو مشلی تھی وہ بڑھتی گئے کہ اس نے دھنے واد کیا پربو کی مہیمہ کیا کئی لوگ دھنے واد نہیں کرتے اس کی گواہیمی دیتے ہیں اور اس لئے وہی کہ وہیں رہ جاتے ہیں اس لئے ہمیں روچ پرمیشور کا دھنے واد کرنا ہے روچ پرمیشور کی مہیمہ کرنا ہے کہ یہ سلوٹ تو نے میرے ادھار کے مجھے نیا جیون دیا صبح کا سمیہ دکھایا اور صبح کا پراتھنا کرے دھنے واد کا بلیدان چڑھا ہے شام کو رسول نے سے پہلے بھی آپ پرمیشور کا دھنے واد کا بلیدان چڑھا ہے اس کی سلوٹی اور مہیمہ تعریف کرے اور آپ کا جیون سیم نہیں رہے گا آپ کا بھاگ سیم نہیں رہے گا ایشو مسیح کے سمر تھی حالیلویہ دھنے واد ایشو تیری تعریف ہو پرمیشور ہم پراتھ نہ کرتے ریکھ لوگوں کو پریئر لائف تھی آپ پرمیشور دھنے واد کرتے نگرہ سمر سے بڑھتے دھنے واد کرتے اور آج کے وچن کے طرح سے بات کیا میں آپ کا دھنے واد کرتے تاکہ روج پرمیشور کا دھنے واد کرنا سکھے حالیلہ جب ان دھنے واد کرتے تو ہمارے بندھن ٹوٹتے جب دھنے واد کرتے تو شیطان کو آگ لگتی جب دھنے واد کرتے تو پرمیشور ہمارے بھاگ کو بڑھاتا اور بلیس کرتا میرے جیون کو آشش کرتا ایشو مسیح کے سمر تھی نام میں دھنے واد ایشو ساری پراتھنوں کو سنکا دھنے واد کرتے سب ہی اپنے آپ کو پربو کیا کر سنڈر کر جو لوگ ابھی تک اس طرح سے پراتھنوں نہیں کرتے تھے آج کہیں کہ پرمیشور ہم روش پربو جی ہم دھنے واد کا ولی دان چڑھائے کریں گے اور آپ کا دھنے واد کیا کریں گے آپ کی دھنے واد کیا کریں گے حالیلویہ پربو جی دیا کرو دیا کرو تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تیری مہمہ ہو ربا شن تیرا لبا تیری دا بھگا دیرا حالی سپریٹ تیری مہمہ جیزس کا ہے پربو شٹکارہ دینے والا نگرہ دینے والا شانتی دینے والا سامنہ دینے والا ردبت کاموں کو کرنے والا پرمیشور ہم آپ کا دھنے واد کرتے ہیں تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو جیزس حالیلویہ پربو جی میں پراتھنے کرتی ہے پرمیشور پیتہ ہر ایک لوگوں کو شو ان کے جیون کو بدل اور آشی شمہ ہو کر بدل اور گواہی کے ساتھ بلیس کری اسی مسیح کے سامنہ دینے والا پربو ان کے جیون میں گواہی بنا جو بیمار اسی وقت چنگے ہو جائے اسی مسیح کے سامنہ دینے والا میں بولو اس کے پربو یہ اسی مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگہ ہو چکا ہوں حالیلویہ اسی وقت اسی مسیح کے سامنہ دینے والا اپنے ہاتھوں کو وہاں پر رکھو جہاں پرابلم میں درد پینے بیماری اسیو مرسی کے سامنہ دینے والا میں اپنے ریپورٹ کی پروہ ہاتھ رکھ سکتے ہو پرمیشن کے ریپورٹ کو پروڑ ندیتی سے نیگیٹیو بنا بیماری کی ریپورٹ کو نیگیٹیو بنا یہ شکر سامنہ دینے والا گواہی کے سامنہ دینے والا میں پر آپ نہ کرتی پرمیشن کے کان کو چنگہ کرنے والا جو چلنے پاتے چلنے لگے جو اٹھ بیٹنے پاتے اٹھ بیٹنے لگے پرابیشن پیتار دیا کر ترس کھا ہر ایک پرابلم ہے ایک بیماری کو میں ٹھرٹی ایشی کے سامنہ دینے میں پرابیشن پیت کی روک سامنے سے جائے درد جائے لیور کے پرابلم جائے یٹرس کے پرابلم جائے ربشن تیرلے بگے دیرے بگے دیرے خال اس پر ٹچتے ہیں ان دماتے دینے والا پرابیشن کی ان کی جو سکن کی جو بھی پرابلم ہے بائی فائیر گیٹٹن دماتے نے مجید اس کا شورہ جات کر انگرہ دے شانتی دے سامنہ دے دیشو مسیح کے سامنہ دینے میں پرابیشن لیے پرابو دھنیواد کرتے ہیں پرابو نے انگرہ شانتی سے پردی ہے پرابو جی ہم دھنیواد کرتے ہیں ہرے بندن ٹوٹ چکے ہیں پرمیشن ہم دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد ایشیو دھنیواد ایشیو دھنیواد ایشیو تیری تاریف ہو تیری تاریف ہو تیری تاریف ہو تیری ستوٹی ہو تیری مہمہ حلیلویہ جو نشا کرتے ایشیو کی سامنہ دینامہ جاد ہو جو بیچار کے آتمن کے جیو انہوں پریوار کو چھوڑ کے جائے جو گھر چھوڑ کر چلے گئے واپس ہے جو فورن کنٹریل میں ہیں رہتے ہیں پرمیشن نے بلس کرتے اور آشیش کھوچنا کرتی ایشیو مسیح کے سامنہ دینام میں اللہ لیلویہ دھنیواد ایشیو تیری تاریف ہو تیری تاریف ہو تیری تاریف ہو تیری تاریف ہو Thank you Lord Thank you Jesus Thank you Jesus ساری پراغبنوں کو سن کر اتر دینے والا پرمیشن ہم آپ کا دھنیواد کرتے اور پیتا پترا پتا آتما کی تاریف کرتے دھنیواد ایشیو تیری تاریف ہو تیری ستوٹی ہو ساری پراتنوں کو سن لیں دھنیواد کرتے پرمیشہ پیتہ آپ کا آگمان بہت نکٹس کر تیار کرنا پرمیشہ پیتہ اور آج بھی آپ کا آگمان ہونے سے ہم سب اس مہمہ مبادل جانا چاہیے سوینتی کو پربیشو مسیح کے میٹھے اور پیدر نام سے مانگتے ہیں سنے اور قبول کرلے جی پیتہ آمین حالیلویہ پربیشو مسیح کی تعریف و دھنیوادیشو پربیشو مسیح کو بلیس کر آئیے ہم آگے کی انانسمنٹ کو سنتے ہیں اور سب ہی لوگ دھیان سے سنے دھنیوادیشو تو آج کی اس میٹھن کو جو آپ نے ابھی سنی ہے پاسر جی کے ساتھ اس کو جرور شیئر کریں پربیشو آپ کو بہت آیت کی آشش دے پربیشو آپ کے بند مارگوں کو ایسے ہی جب آپ پرمیشو کا راجے فیلانے کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو پرمیشو آپ کے بھی رکے ہوئے راج جو کام ہوتے ہیں ان کو پرمیشو کھول دیتا ہے پربیشو آپ کے جیون کا اور دوسروں کے لیے بھی ایک ادھارن کا کارن بنتے ہیں آپ اوروں کے جیون میں بھی ادھار کا کارن بنتے ہیں اس لئے آپ نے آج کی میٹنگ کو اور صبح شام کی میٹنگ کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے تھینکیو جیس دھنیوادیشو اور مسیح گیت ایچ ڈی چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں آئیکون کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر ایک نوٹیفیکیشن ٹائم تو ٹائم مل سکے ڈیو جو مارننگ ایوننگ کی پرارتنا ہوتی ہے صبح شام کی پرارتنا اور شکروار شنیوار اور رویوار کی پرارتنا کو بھی آپ لائیو آٹینڈ کر سکتے ہیں پربیشو آپ کو بہت آئیت کی آشش دے اور بہت سارے لوگ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ جرور چرچ بھون میں آئے اور جو کی پندرہ سولہ ستارہ کو گوڈ فرائیڈے کو ہولی کمینیون ہے آپ سب لوگ آمانتریت ہے کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے سب لوگوں کو ہم آمانتریت کرتے ہیں آپ آئیں اور اوروں کو بھی لے کے آئیں اور پارم سنڈے کی جو میٹنگ ہے وہ دس اپریل کو ہے اس میں بھی آپ سب نے شامل ہونا ہے اور جو سترہ تریق اپریل کو ہے اور رویوار کا دن ہے وہ ایسٹر کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی آپ سب نے شامل ہونا ہے اور یہ لگاتار پرارتائیں چلے گی شکروار شنیوار اور رویوار سولہ پندرہ سولہ اور سترہ پندرہ کو ایک بار پھر سے دھیان سے سنیں پندرہ کو یہ شکروار کی گوڈ فرائیڈے کی میٹنگ ہوگی جس میں ہولی کمینین ہوگا اس لیے اپنے آپ کو ہولی کمینین کے لیے تیار کریں اور یہ پشتہ تاپ کے دنوں میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور ابھی تک بھی آپ کے مند میں کسی کے پرتی کوئی بھی بات ہے تو آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے پرارت نہ کریں پھر معافی مانگیں ہو سکے تو فون کر کے جیسے جیسے آپ کو پاسر جی کتنی بار بولتے ہیں کہ آپ نے ہولی کمینین میں شامل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے آپ نے اپنا انگکار کرنا ہے اور اگر آپ نہیں مانگ سکتے ہیں آپ نے کال کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہولی کمینین کے لیے تیار کرنا ہے پرمیشو آپ کو آپ کو سنبھال کے رکھے اور جو لوگ پرمیشو کے راجے کے لیے اپنے بیچ کو بھونا چاہتے ہیں آپ سکرین کے اوپر بینک ڈیٹیلز کو اور پی ٹی ایم کے ذریعے گوگل پی کے ذریعے بھی آپ اپنے آفرنگ کو بیج سکتے ہیں اپنے داہت کو اپنے دشونت کو آپ بیج سکتے ہیں اور آپ سے ایک بار فیرنی ویدن کرتے ہیں کہ آپ لگاتار چرچ بہن کی سمین کے لیے پراثرنہ میں جرور یاد رکھے اور پوری ٹیم کے لیے بھی پراثرنہ کرے پاسر جی کے پریوار کے لیے بھی پراثرنہ کرے اور سپیشل آپ سب نے پاسر جی کے لیے بھی پراثرنہ کرنی ہے تینک یو چیسس جس منٹر کو آپ روج سنتے ہیں جس کے ذریعے پرمیشو نے آپ کے جیون میں کام کیا ہے پرمیشو آپ کے جیون میں کام کرتا ہے آپ کو صبح شام کا وچن دیا جاتا ہے چاہتے ہیں آپ رائے لائن کا نمبر ہے وہاں پر آپ کال کر کے آپ پرارتنا کروا سکتے ہیں اور آپ کی کوئی انکواری ہو ان میٹنگز کو لے کر کے تو آپ وہاں پر کال کر کے اپنے انکواری کو بھی کلیر کر سکتے ہیں ہلیلویا